بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیمنیز کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے خوش و خورم اور اللہ کی حصومان میں رہیں آئیے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آج میں بنا رہی ہوں گڑھ والے چاول آج ہمارے ہاں موسم کافی تھنڈا ہو رہا ہے تو آج دل کر رہا تھا کہ گڑھ والے چاول بنائیں تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں میں نے چار پیس لیے ہیں یہ گڑھ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو گڑھ کے بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں یہ میں نے چار عدد لیے ہیں اور اس کے ہم پہلے چاشنی تیار کر لیں گے ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا کیونکہ ان کے اوپر گردوں غبار لگا ہوتا ہے کافی سارا تو یہاں میں چار پیس جو گڑھ کے لیے تھے تقریباً ہاف کیجی کے برابر ہے یہ گڑھ اس میں ایک کپ میں نے دودھ کا ڈال دیا ہے دودھ کی بجائے آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کی ہم چاشنی ریڈی کر لیں گے جتنی دیر چاشنی ریڈی ہوتی ہے ہم یہاں چاول بوائل کر لیتے ہیں یہاں میں نے پتیلے میں پانی ڈال دیا تھا تقریباً چار لیٹر اور یہ دو کپ میں نے چاول لیے تھے ان کو اچھے طریقے سے دھو کے پندرہ منٹ پہلے بھی گو دیا میں نے پندرہ منٹ بھیگے ہوئے چاول ہیں یہ تقریباً دو کپ تو اس کو میں بوائل کر لوں گی اس کو ہم نے ہاف بوائل کرنا ہے یعنی 50% ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے فولی بوائل نہیں کرنا باقی جو قصر رہے گی وہ آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے ان کو فول کک کرنا ہے تو یہاں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھڑ والے چاولوں میں نمک کا کیا کام لیکن اگر تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے تو اس سے جو مٹھاس بہت ہی انہینس ہو جاتی ہے بہت ہی نکھر کے مٹھاس جو ہے وزائکہ اس کا وہ آتا ہے تو جی یہاں چاول چیک کر رہی ہوں میں یہ تقریباً 50% ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا سا زور لگانے سے چاول ٹوٹ رہے ہیں اب ان کو میں چھان لوں گی گرم پانی نکال کے ان کو تھنڈے پانی میں سے گزار کے تو چھان کے میں رکھ لوں گی یہ دیکھئے میں نے سارا پانی جو تھا ان کا نکال کے تو اس کو تھنڈے پانی میں سے نکال کے رکھ لیا ہے چلنی میں تو یہاں ہماری چاشنی بھی ریڈی ہو چکی ہے اس میں میں نے دودھ ایڈ کی ہے دودھ کے بجائے آپ پانی ڈالنا چاہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس چاشنی کو بھی میں چھان لوں گی کیونکہ گھڑ کے اندر کچھ تنکے کچھ چھٹے گرد و غبار کے ذرات سے جو ہوتے وہ نکل جائیں گے اور صاف ستری چاشنی ہماری ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں چھلنی میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ گھڑ کے اندر جو چھٹے چھٹے تنکے سے جو ذرات سے ہوتے یہ دیکھئے گھڑ دھونے کے باوجود بھی اس کے اندر سے یہ سب کچھ نکلا ہے تو یہ چاشنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اب یہاں میں نے کڑاہی میں دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی ڈالا ہے میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی کوکنگ آئل یا گھی جو ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی ڈالنے کے بعد میں نے یہاں ڈالا ہے یہاں میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے دارچینی کا یہ تین سے چار لانگ ہیں اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے سونف لی ہے یہ ڈال دوں گی اس میں اس کو ہلکا سا ہم کڑکڑائیں گے آنچ میں نے بالکل میڈیوم ٹو لو رکھی ہوئی یہ بہت تیز آنچ نہیں کرنی ورنہ سونف جو ہے ہماری وہ جل جائے گی دیکھیں گھی کو میلٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے یہ چیزیں جو تھی سونف اور دارچینی اور لانگ اس میں ڈال دیا ہے گھی بھی ہمارا ایسا ایسا میلٹ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ اس کے اندر سوتے ہوتی جائیں گی سونف کی بہت اچھی سی بہت بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون بھر کے کشمش ان کو اچھے طریقے سے دھو کے ان کے تنکے نکال دیا تھے میں نے اب کشمش جب ہلکی سے پھول جائے گی تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ ناریل کوکونٹ کھوپرا بھی جیسے کہتے ہیں اس کو کٹ لیا تھا میں نے دھو کے اچھے طریقے سے باریک باریک پیسز میں تو یہ سارے ڈرائی فروٹس جس میں ڈال دیں گے ڈرائی فروٹس آپ اور بھی ایڈ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی کے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے موپھلی رکھی ہوئی ہے ہاف کپ ہے تقریبا یہ میں ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو ضرور ڈال لیے کیونکہ یہ نمکین سا زائیکہ ہے اس کا گھڑ والے چاولوں میں بہت ہی زبردست سا لگتا ہے اس کے بجائے آپ بادام پستا کاجو جو بھی آپ اپنی جیب کے مطابق بجیٹ کے مطابق ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تمام ڈرائی فروٹس کو میں نے تقریبا دو سے تین منٹ اس میں دیسیگی میں سوتے کر لیے اب اس میں میں نے یہ چاشنی ڈال دیے جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی یہ دو کپ کے برابر چاشنی تھی دو کپ ہی ہمارے چاول ہیں تو چاولوں سے ڈبل کونٹیٹی میں پانی چاہتا ہے اس میں تو دو کپ چاشنی ہے دو کپ میں اس میں سادہ والا پانی ڈال کے ایڈ کر لوں گی اس طریقے سے ٹوٹل ہمارے چار کپ پانی کے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے چاشنی والے ساسپین میں ہی میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ساف کر کے تو اس میں ڈال دی ہے میں نے اب اس کو میں اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے تاکہ پانی میں اچھا سا اُبال آ جائے پانی ہمارا بہت اچھے طریقے سے اُبل گیا ہے جو چاشنی ہم نے رکھی تھی بہت اچھا سا بوائل اس میں آ گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی چاول جو ہم نے 50% اُبال کے رکھے ہوئے تھے اب جو اس میں باقی 50% کسر تھی وہ اس چاشنی میں جا کے پوری ہو جائے گی اگر ہم فولی کپ کر لیتے چاولوں کو پورے طریقے سے بوائل کر لیتے تو چاشنی میں جا کے وہ بلکل حلوہ سے بن جاتے جڑ جاتے اور چاول ہمارے کھیلے کھیلے بلکل بھی نہ بنتے یا اگر ہم زیادہ کچھے رکھ لیتے 50% کی بجائے ہم 30-40% پکا لیتے تو چاشنی میں جا کے بھی یہ کچھے رہتے کیونکہ مٹھاس میں جانے کے بعد جو چاول ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور وہ زیادہ کھلتا نہیں ہے اور زیادہ گلتا نہیں ہے مٹھاس میں جا کے تو یہاں میں نے چاول ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اس کو کور کر دیا ہے اپنے برطن کو یہ دیکھئے جی چاولوں میں اُبال آ گیا ہے چاشنی تقریبا پرائے ہو گئے یہ ہلکا ہلکا پانی آپ کو سائیڈوں پر نظر آ رہا ہوگا اب اس کو لگا دیں گے ہم دم کپڑا ایک برائے کپڑا رکھیں گے اوپر اس کو اچھے طریقے سے دم لگا دوں گا میں آنچ بلکل میڈیم کر دوں گی میڈیم ٹو لو بلکل جو دانے دار آگ ہوتی ہے اس پہ ہم اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ دم دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھئے جی مزے دار سے ہمارے گڑھ والے چاول کس قدر کھلے کھلے سے بلکل بھی جڑے نہیں ہیں یہ ریڈی ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے ایک ایک دھانا الگ لگ اس کا نظر آرہا ہوگا آپ کو بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردستی خوشبو آرہی ہے پورے گھر میں پھیلی بھی گڑھ والے چاولوں کی تو آئیے آپ بھی ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے کہ گڑھ والے چاول کیسے بنے بعض لوگوں کو گڑھ والے چاول بنانا بہت مشکل لگتا ہے آپ یہ والے اس طریقے سے ٹرائے کیجئے انشاءاللہ بہت ہی اچھے بنیں گے